بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلامیات جماعت آوال تمام بچے اپنی اسلامیاتی کتاب پھولیں اور صفحہ نمبر پانچ نکالیں صفحہ نمبر پانچ پہ آپ کے پاس سبق ہے اللہ تعالیٰ دنیا کا خالق ہے آج ہم اس کی پڑھائی کریں گے اور کچھ بک کا کام کریں گے سب بچے اپنی پینسل ہاتھ ملیں اور سبق کی پڑھائی شروع کریں اللہ تعالیٰ دنیا کی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے یہ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے سب کس نے پیدا کی؟ اللہ تعالیٰ نے سب اسی ذات پاک نے ہی بنائے ہیں ہم سب انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہی بارش برساتا ہے اور زمین سے انہاج اگاتا ہے اللہ تعالیٰ نے دن اور رات پیدا کی ہر قسم کے پودے، پول اور پل بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہی تمام جانوروں اور پرندوں کو پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے رنگ پرنگے پول اور دکلیا بنائے ہیں اب آپ آئیں صفحہ نمبر پانچ پر جو پقایا حصہ ہے پڑھائی کا وہ کرتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھنے کے لئے آنکھیں اور سننے کے لئے کان دیئے ہیں اللہ تعالیٰ نے بولنے کے لئے زبان دی ہیں کام کرنے کے لئے ہاتھ اور چلنے کے لئے پاؤ دی ہیں اِن نمتوں پر اللہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے پیارے بچوں، زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے اس کا مکمل علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اللہ تعالیٰ بہت حکمت والا ہے اب یہاں پہ آئیں مقاصد دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نمتوں کا شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے سبق کی پڑھائی آپ ایک مرتبہ ضرور گرمے کریں اب آپ آئیں صفحہ نمبر چھے پر ذہنی ازمائش یہ سوال ہے آپ کے پاس درست الفاظ چن کر خالی جگہ پر کریں یہ کام آپ نے کاپی میں کرنا ہے درست الفاظ چن کر خالی جگہ پر کریں آپ کے پاس کچھ الفاظ دیئے گئے ہیں ان کو آپ نے ان خالی جگہ پر کر رہے ہیں پہلا ہے نمتو خالے اناج اللہ تعالیٰ تیتی آپ نے ہر ایک جملہ پڑھ کے اس کے مناسب سے ایک لفظ اٹھا کر اس خالی جگہ پر لکھنا ہے یہ آپ کے کاپی کا کام ہے یہ آپ کے کاپی کا کام ہے اب آپ آئیں صفحہ نمبر ساتھ پر جو ہے آپ کے پاس مثال کے مطابق جملوں کو تصویر کے ساتھ ملائیں یہ آپ کی کتاب کا کام ہے اس کو آپ نے کتاب پر کرنا ہے آپ کو کچھ تصاویر دیئے گئے ہیں اور کچھ الفاظ ایک آپ کو مثال کے طور پر انہوں نے حل کر دی ہیں اس کی مدد سے آپ نے باقی تیم خود کرنے ہیں یہ آپ کے بھوک کا کام ہے امید ہے آپ کو آج کی لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی اپنا خیال رکھیں اور گھر میں رہیے اللہ حافظ